ہلو دوستو مہمہ جید اور آپ صحیح کا بہت بہت سواگت ہے ہماری یوٹیوب چینلل آج ہی تٹین کا حلیف میں دوستو جب ہم کسی ڈاکومنٹ کا فوٹو کھیج کر وارٹسپ پر سیئر کرتے ہیں تو اس کی کلیرٹی کم ہو جاتی ہے کیونکہ پھرنس جب ہم کسی ڈاکومنٹ کو سیئر کرتے ہیں تو وارٹسپ پر اس فوٹو کی سائج کم ہو جاتی ہے اور فوٹو بلر ہو جاتا ہے جس سے ہم جس جگہ پر سیئر کرتے ہیں ان کو فوٹو کلیر نہیں دکھائی دیتی تو پھرنس آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ ہم کسی بھی ڈاکومنٹ کا فوٹو اپنے موائل سے کلیر کیسے کھیج سکتے ہیں جس سے فوٹو کی کلیرٹی بنی رہے ہیں اپنے موائل سے کسی ڈاکومنٹ کا فوٹو کلیر کھیجنے کے لیے پھرنس ہمیں سب سے پہلے ایک ایپ انسٹال کرنا ہے اپ انسٹال کرنے کے لیے ہمیں پلی سٹور میں جانا ہے اور یہاں پر ٹائپ کرنا ہے کلین اسکینر یہاں سے پھرنس ہمیں سب سے اوپر والا اپ جو ہے کلیر اسکین اس کو ہمیں انسٹال کر لینا ہے یہاں سے آپ اس کا آئیکن دیکھ لیجئے یہ اس کا جو بیگراؤنڈ ہے گریرین کلر کا ہے ہمیں اس ہی اپ کو انسٹال کرنا ہے میرے موائل پر یہ پہلے سے انسٹال ہے تو میں اسے اوپن کر لیتا ہوں اس سب کو اوپن کرنے کے بعد پرنس آپ کو نیچے دو آپسن دکھائی دے گا پہلا جو آپسن ہے پرنس یہاں سے ہم کسی بھی ڈاکومنٹ کا جو فوٹو پہلے سے ہمارے موائل میں ہے اس کو ہم یہاں سے ایڈ کر کے اس کو کلیر بنا سکتے ہیں اور جو دوسرا آپسن ہے پرنس یہ کیمرہ کا ہے یہاں سے ہم اس کیمرہ کی مدد سے ہم تدکال میں ترنت نیا فوٹو کھیج کر کسی بھی ڈاکومنٹ کو کلیر کر سکتے ہیں اس کی جی پی جی بنا سکتے ہیں یا اس کا پی ڈیو بنا سکتے ہیں تو پرنس میں یہاں سے کیمرہ والے اپسن سے کسی ڈاکومنٹ کا فوٹو لے کر اس کو کھیج کر کیسے کلیر بنا جاتا ہے جس کو دیکھا دیتا ہوں اب مارجے پرنس ہمیں اس ڈاکومنٹ کا فوٹو کھیجنا ہے کسی ڈاکومنٹ کا فوٹو کھیجتے سمیں پرنس موبائل ہننے نہیں چاہیے موبائل ہننے کے بعد فوٹو بلر ہو جاتی ہے فوٹو کھیجنے کے بعد فرنس ہمیں یہاں پہ ایک کراپ کا اپسن ملتا ہے ہم ڈاکومنٹ کو اپنی اچھا نو سار جتنا چاہے اتنا کراپ کر سکتے ہیں جو پھالتو کی جو جگہ ہے اس کو یہاں سے ہم ہٹا سکتے ہیں اور اس کو کراپ کرنے کے بعد یہاں ہمیں نیچے ایک ٹک والا آپسن رائٹ سائیڈ میں دکھائی دی رہا ہے ہمیں اس پہ کلک کرنا ہے اب دیکھ سکتے ہیں فرنس جو فوٹو میں نے کھیجا ہوا کتنی کلیر ہو گئی ہے اس کی جو ورجنل فوٹو ہے فرنس یہاں سے آپ فوٹو والے آپسن سے جو ورجنل والا آپسن آپ کو دکھائی دی رہا ہے یہاں سے کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں تو فوٹو فرنس آپ کا اس طرح ورجنل ہے اب آپ کو اسے کلیر کرنا ہے تو آپ کو فرنس یہاں کلیر والے آپسن پہ کلک کرنا ہے یہ فوٹو پوری طرح سے کلیر ہو جائے گی اب اسے ہمیں پی ڈی اپ بنانی ہے یا جی پی جی بنانا ہے تو یہاں سے ہم پھر نیچے جو ٹک والا آپسن ہے سائی کا نیسان جو آپ کو نیچے دائیں سائٹ پہ دکھ رہا ہے اس پہ ہمیں کلک کرنا ہے اس کے بعد فرنس یہاں سے ہمیں نیچے سیئر والے آپسن پہ کلک کرنا ہوگا اور یہاں سے آپ کو اوپر ایک آپسن دکھائی دے رہا ہے سیئر ایج پی ڈی ایف یہاں پہ لکھا ہوا ہے آپ چاہے تو فرنس یہاں سے جی پی جی میں کسی کو سیئر کر سکتے ہیں یا پی ڈی ایف میں سیئر کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں سے اس کا جو فائل نیم ہے یہاں سے چینج کر سکتے ہیں اور اسے آپ یا تو پھر واتس اپ پہ سیئر کر سکتے ہیں جی پی جی میں کنور کر سکتے ہیں یا کسی کو بلوتوٹ کے مادہم سے بھیج سکتے ہیں یا کسی کو جی میل کر سکتے ہیں اگر پھرنس آپ کو اسی اپنے موائل میں سیو کرنا ہے تو یہاں سے آپ بیک آئیے اور یہاں پر آپ کو نیچے مور والے اپسن پر آپ کو چار اپسن دکھائے دے گا یہاں سے آپ نیچے سیوٹو گلیری اپسن پر کلک کریں گے تو یہ آپ کا گلیری میں سیو ہو جائے گا آپ اس کو کہیں بھی کسی بھی جگہ پر بھیج سکتے ہیں یا اسی ڈاکومنٹ کا آپ پرنٹ لے سکتے ہیں اپنے مارجے ہمیں اس کی جو ڈاکومنٹ کی کلیرٹی ہے اس سے اوٹ بڑھانی ہے تو یہاں سے ہم 3. والے اپسن پر آئیں گے یہاں سے ہمیں اس پر کلک کرنا ہے اور سیٹنگ اپسن پر جانا ہے یہاں پر آپ کو ایک اپسن دکھائے دے رہا ہے ایمیج کوالٹی تو یہاں پر ایمیج کوالٹی پہلے سے میڈیم سلٹ ہے اگر ہم اسے ہائی پہ کلک کریں گے تو جو ایمیج کی کلیرٹی ہے اور زیادہ ہو جائے گی اس کی سائز لگبھا کے یمبی میں جانے لگے گی اور آپ کا جو ایمیج ہے وہ کافی کلیر ہو جائے گا اپنے مارجے ہمارے پاس ایک سے ادھیک پیج ہے تو ہم اسے ایک ساتھ کیسے جوڑ سکتے ہیں مارجے ہم اسی پیج کو دو بار کھیج کر دکھا دیتے ہیں کہ اس کو کیسے جوڑنا ہے یہاں پر پرینس جو فوٹو میں نے ابھی بھی کھیجا ہے وہ ایک ہو گیا ہے جہاں ہم اسے دوبارہ کھیجیں گے تو دو فوٹو ہمارے پاس آ جائیں گے اس طرح سے پرینس ہم جتنے فوٹو کھیجتے جائیں گے جتنے پیج ہمارے پاس ہیں یہاں پر آپ کو یہاں دکھائی دے گا اب ہمارے پاس ایک ساتھ کی پیج ہو گئے ہیں اور اسے ہمیں سبھی پیج کو ایک پیڈیا فائل بنانی ہے تو سارے پیج کو سیلک کر لیں گے اگر ہمیں اسے موبائل میں سیپ کرنا ہے تو سیپ ٹو گلیری پہ کلک کریں گے اور اگر کسی کو سیر کرنا ہے تو سیر والے اپسن پر کلک کر کے کسی کو یہاں سے سیر کر سکتے ہیں میل کر سکتے ہیں تو پھرینس اس طرح ہم اس اپ کی مدد سے ہم کسی بھی ڈاکومنٹ کو جو ہم اپنے موبائل سے کھیجتے ہیں دھو دلہ آ جاتا ہے تو اس اپ کی مدد سے ہم اسے اس اپ ڈاکومنٹ کو کلیر بنا سکتے ہیں تو پھرینس آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور سیر و جرور کریں اور چنل پر نئے ہیں تو چنل کو سسکرائب کریں دھنیواد